السلام علیکم آج ہم بات کریں گے دھان کے حوالے سے دھان کے اوپر کون سے پیسٹر اٹیک کرتے ہیں اور کون سی بیماریاں اس کے اوپر آتی ہیں جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ٹوکا دکھایا ہوا ہے جو کہ گراس اوپر بھی اسے کہتے ہیں ٹڈڈی دل بھی کہتے ہیں اسے اس کا بھی اٹیک ہوتا ہے پھر اس کو اپر تلپیٹ سنڈی کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تنے کی سنڈی کا حملہ ہوتا ہے یہ تنے کی سنڈی کا پروانہ دکھایا ہوگا ہے اس کا اٹیک ہوتا ہے پھر اس کے بعد دھان کا بھورا تیلا سفید پشتی تیلا یہ ہیں کچھ پیسٹر جن کا اٹیک ہوتا ہے دھان کے اوپر مطلب کہ چاولوں کے اوپر اس صرف چاولوں کا ریٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ بارشوں نے بہت سپورٹ کیا ہے چاولوں کو جن علاقوں میں بارشوں ہوئی اور سلاف والی صورتحال نہیں بنی ہمارے سندھ اور بلوچستان میں تو بہت نقصان ہوا ہے لیکن پنجاب کے کچھ علاقوں میں اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور وہاں پہ بارشوں نے سپورٹ کیا ہے کماد والوں کو اور دھان والوں کو ان کی فصلیں مزید اچھی ہو گئی ہیں کپاس کے اوپر تھوڑا سا ایفیکٹ پڑا ہے لیکن اب جو کپاس کو تھوڑا سا خادو گرہ دے رہے ہیں ان پی کے کا سپریہ کریں تو ان کی کپاس بھی اچھی ہو رہی ہے اور کپاس کا ریٹ بھی اس دفعہ بہت اچھا ہے جو محنت کر جائے گا اس میں سے پانچ من فی بگا یا اکڑ لے جاتا ہے تو وہ بھی اچھی خاصی انکم ہوگی ابھی دیس ہزار تقریباً ریٹ چل رہا ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار ہو سکتا ہے اچھا ابھی ہم بات کریں گے ٹوکا اس کو ٹوکا اور پتل پیٹ سنڈی کا اگر حملہ ہو جاتا ہے آپ کی فصل پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہوتا ہے روسیو ایما میکٹین پلس لیو فران اس کا آپ سپریہ کر سکتے ہیں یا پھر لیمڈا لیمڈا اگر آپ کو کہیں سے ملے اس کا بھی سپریہ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی یہ پروڈکٹ یہ انسیکٹ کنٹرول ہو سکتے ہیں پھر ساتھ ساتھ یہ تنے کی سنڈی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو گاچے میں کیڑا لگا ہوتا ہے تو اس سے وہ بہت سوخنے لگ جاتا ہے تو اس کا جو زبردست علاج ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے یہ کوبالٹ مونومی ہائپو یہ مونومی ہائپو آپ فی بیگا ایک بیگ اگر آپ فصل میں دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فصل میں یہ جو بورر کا مسئلہ ہے ختم ہو جائے گا مونومی ہائپو ایک بیگ فی بیگا میں دینا ہے اچھا یہ بہت ہی زبردست دوائی ہے اس تنے کی سنڈی کے لیے یہ تنے کی سنڈی اس طرح مونومی ہائپو سے ختم ہو سکتی ہے پھر اگر آپ کے ادھر دھان تیلہ نظر آتا ہے اگر آپ کو دھان کے اوپر تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے کلو تھینہ ڈین کلو تھینہ ڈین دو سو ایمل فی ایکڈ استعمال کریں تو اس سے یہ تیلے کا مسئلہ بھی ختم ہو سکتا ہے ان کے ریٹ بھی زیادہ نہیں ہے نارمہ ریٹ ہے اگر مجھ سے منگوانا چاہیں گے تو میں بھی آپ کو بھیجوا دوں گا پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کی فصلیں ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹ ملے گا بہت اچھی کمپنی ہے کمانڈر گروپ کمپنی کا پروڈکٹ آپ لوگوں کو بھیجوا ہوں گا آج پھر اس کے بعد کچھ فنگل ڈیزیز بھی آتی ہیں فنگل ڈیزیز میں یہ ہیں جرسی میں جھلساؤ دھان کبھب کا فوٹر آٹ بکینی اور پتوں کے بھورے دپے اگر اس طرح کی آپ چیز دیکھتے ہیں کوئی اپنی فصل پر تو اس کے لئے ہمارے بات ایک پروڈکٹ ہوتا ہے پائرازول یہ بہت ہی ایفیکٹیو پروڈکٹ ہے فنگل کے لئے بہت ہی ایفیکٹیو پروڈکٹ ہے کسی بھی فنگل کو یہ کنٹرول کر سکتا ہے جو پہ دھان پہ آتی ہے وہ کسی بھی فنگل کو یہ کرے اس میں یہ دو پروڈکٹ ہے اس میں ایکٹیو انگریڈن ہے پائرکلوس ٹوبین اور ٹیوبی کونازول ان دونوں کو ملا کے یہ پروڈکٹ بنتا ہے پائرازول اس پروڈکٹ کے استعمال سے آپ فنگس ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیجیز ہو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ضبردف فنجی سائیڈ ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک اپنی فصل کو زنک نہیں دی تو زنک لازمی دیں ایک بیگ فی بیگا دیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ پیسے بچانا چاہتے ہیں اس کا ریٹ ویسے مناسب ہے تو پھر ایک ایکٹر میں بھی ایک بیگ دے سکتے ہیں لیکن زنک اگر نہیں ڈالی تو اس سے پیدوار آپ کی چاول کے اچھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی چاول ایک ایسی فصل دھان یہ زنک کے بغیر اچھی پیدوار دے ہی نہیں سکتی اس لئے زنک اس کو لازمی دے ایک بیگے میں ایک نہیں دینا چاہتے تو ایک ایکٹر میں ایک پیک ضرور ڈالیں تاکہ آپ کی فصل کی گروت اچھی ہو اور دانہ موٹا ہو اور دانہ بنے کہیں خالی نہ رہ جائیں دانے یہ زنک کا بہت بڑا گردار ہے دھان کو تو ہر صورت ضرورت ہوتی ہے اور دینی چاہیے لازمی دیں زنک ستائیس پرسنٹ زنک ہے بہت ادبردست ہولینڈ کمپنی کی زنک ہے انپورٹڈ ہے باہر سے اور اس کے علاوہ اگر امونیم سلفیٹ اگر دینا چاہتے ہیں یہ بھی بہت اچھی خواہد ہے یوریا کے مقابلے میں یوریا ہم نے یوز کر کر کے فصلوں کے اوپر سلسل یوریا ڈال ڈال کے تو پیسٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے یوریا کے وجہ سے وہ فصلیں بہت زیادہ گروت کر جاتی ہیں جس کے اوپر جیسے کہتے ہیں کچھی ہو جانا وہ کچھی تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ پیسٹ کے لیے بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہیں فیوریبل ہو جاتی ہیں تو اس لیے امونیم سلفیٹ تھوڑا سے استعمال کریں اس کے اندر جو سلفر ہے یہ فنگس ریلیٹی ڈال سے بھی بچائے گا اور اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہے تو ایک ایک اکڑ میں یوریا دے کے دیکھیں اور ایک ایک اکڑ میں امونیم سلفیٹ آپ کو وہاں سے فرق پہ چلے جائے گا کہ امونیم سلفیٹ کس طرح ہر یالی دیتی ہے اور کس طرح پیداوار بڑھاتی ہے یہ اس کو بھی مناسب ریٹ ہے کوئی مہنگی نہیں ہے اس کے ساتھ اور پھر آرگا پیل یہ ایک آرگینک میٹر ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک خواد ہے اس میں تقریباً سکسٹی فائی پرسنٹ آرگینک میٹر ہوتے پھر اس میں نائٹروجن فاس فورس پوٹاش یہ بھی شامل ہے اور کیلسیم مگنیشم بوران کپر زنک آئرن مگنیز زنک یہ چیزیں بھی شامل ہیں تقریباً یہ زمین کی ہر قسم کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں یہ بھی ایک بیگ فی ایکڑ دے دیں بگا دے دیں تو بہت زیادہ اچھا ہے اگر ایکڑ میں دیں تو بھی ٹھیک ہے یہ بہت اچھی چیز ہے آپ کی فصل ہیں آپ کی زمین اگر تھوڑی بہت اگر زرخیز نہیں ہے اتنی تو اس کو ڈال کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زمین بھی زرخیز ہو جائے گی یہ کچھ پروڈکٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ نوجینٹ اس میں فکرونیلا لیکوڈ یہ فونزر اس میں لیوفران ہے ہیملر ایمامیکٹن ہے اور فلیچر اس میں گینگوی ہے یہ مکہی پہ بھی استعمال کرتے ہیں کمانڈ میں بھی استعمال کرتے ہیں بہت زبردست ریزالٹ ہے اس کا اور ساتھ گوڈیرین لیمڈا یہ لیمڈا ہے پھر یہ روسیو ایمامیکٹن پلس لیوفران ہے یہ آرماتا یہ کوئی زالوف آپ ہے جو کہ کپاس کی گند کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ گوڈیرین پھر یہ ڈائیسا عمل میں لیمڈا ہے یہ کرائیسول یہ این پی کی ہے یہ بھی بہت زبردست پروڈکٹ ہے ابھی جیسے سبجیاں وغیرہ کاشت ہو رہی ہیں دوست کے لیے آپ پینڈی مطلی استعمال کر سکتے ہیں یہ پینڈی ہے سبجیوں کے استعمال یہ ایک اس طرح ہے جیسے آپ سبجیوں کا بیچ کاشت کرتے ہیں تو ٹونٹی فور اور کے اندر یہ سپریہ ہم نے کرنی ہوتی ہے یہ سپریہ کرنے سے جو جوڑی بوٹیاں ہے وہ گروہ نہیں کرتے ہیں وہ اندر یہ اندر مر جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ فلنکر ہے کلور پیریفاس کلور پیریفاس جیسے جوار کے اوپر کیڑا لگ رہا ہے یا کماد میں وہ لگ جاتی ہے دیمک لگ جاتی ہے ترمائٹ بھی اسے کہتے ہیں دیمک کو پھر اس کے ساتھ اگر بورر کا حملہ ہو جاتا ہے جیسے ترنے کی سونڈی وغیرہ ہوتی ہیں تو روٹ بورر لگ جاتے ہیں کماد میں تو اس کے لیے آپ یہ فلٹ کر سکتے ہیں کلور پیریفاس کماد میں اور اس کو سپریہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے جوار کا کیڑا ہو اس کے لیے بھی سپریہ کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی کپاس کے اوپر گلابی سونڈی کا بہت زیادہ حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ پینٹر ٹرائی از او فاس یہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلٹا ٹرائی ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں مناسب ریٹ میں آپ کو مل جائے گی کمانڈر گروپ کمپٹی کی اگر آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینا ہو تو مجھ سے آپ تک کریں میرا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 0307-855-2326-035793-60402 نمبر ہے میرے ایک موبلنگ کا اور ایک یو فون کا کسی بھی قسم کا اگر آپ کو پرابلم آ رہا ہو آپ کی فصل پر تو لازمی مجھ سے کنٹیکٹ کریں آپ کو انشاءاللہ سمجھ بڑھیں گے اور اچھی پیسٹی سائٹ بھی دیں گے جس سے آپ کو اس مسئلہ کا حل بھی ملے گا امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ پیچھاتا ہوں آپ سے اجازت تھانک یو